اسلام علیکم and welcome back to my channel پاکستانی فیشن ٹرنز پاکستانی فیشن ٹرنز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستانی ادھاکارہ جو کہ آج کل بہت ہی فیمس ہے انہوں نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا ہی کر دیا سمجھ نہیں آرہا کھر کیا پتہ آپ لوگوں کو ان کے بال سمجھ میں آ جائیں تو جی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی تمام ریسنٹ اپ ڈیٹس آپ تک مفت میں پہنچ جائیں جی ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں علیز شاہ کے حوالے سے جو کہ پاکستانی تیلویجن ایکٹریس ہے انہوں نے پاکستانی بہت سالے ڈراموں میں کام کیا ہے جس میں عشق تماشا ہے جس کے لیے انہیں ہم اوارڈ بھی ملا تھا علیز شاہ جو ہے انہوں نے دعا کا کردار پلے کیا تھا اہد وفا میں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے میرا دل میرا دشمن میں بھی کام کیا ہے اور پاکستانی بہت سالے ڈراموں میں کام کیا ہے تو اس لیے آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے کچھ دنوں پہلے علیز شاہ نے اپنے ہیئر ٹرانسفرمیشن کی پچر شیئر کی ہے انسٹیگرام پر اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا یہ انپیس اوٹ کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے تو جی آگے چل کے ہم علیز شاہ کی تو آگے چل کے ہم علیز شاہ کے بال دیکھیں گے کہ کس طریقے کے لگ رہے ہیں آپ لوگ ضرور بتائی گا کہ آپ کو علیز شاہ کے بال کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جو پہلے والے بال ہیں وہ ان پر زیادہ سوٹ کر رہے تھے بنسبت لال بالوں سے کیونکہ ان کا کلر بھی تھوڑا سا فیر ہے تو لال بالوں نے ان کے کلر کو تھوڑا سا دبا دیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علیز شاہ نے پہلی دفعہ کمرشل یعنی کہ ایڈوٹائزمنٹ میں کام کیا تھا جب وہ چھ سال کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے دو ہزار سترہ میں ایکٹنگ شروع کی تو اب علیز نے سوچا کہ اب کیوں نہ کافی زیادہ ڈراموں میں کام کر لیا ہے ایک ہی ہیر کلر کے ساتھ ایک ہی ہیر کے ساتھ تو اب علیز شاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بالوں کو کلر کرا دوں تو انہوں نے برگنڈی کلر کروایا ہے اس کے علاوہ پہلے ان کے بال لائٹ براؤن تھے اب تھوڑا سا برگنڈی کی شیڈ پہ انہوں نے ہیر ڈائے کرایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہیر کٹ لیا ہے تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سکرین پہ چل رہی ہے علیزے کی پچرز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو علیزے شاہ کے یہ ریڈ بال کیسے لگے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چانل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ